ایڈیو ڈیو wisdom ڈیو ہے ایڈیو کیا اور بھی سنگھ یوریه جانبیت سنگھائیو ہلوی شوریو اور شریفشیر کیا نام کرنا ہے خاص بھی سنگھ یو اور جانبیت سنگھ گئیو ایڈیو کیا ہوئیو ایڈیو کیوری ہوجودی ہمیر کلاس میں الیکٹران ڈسپلسمنٹ کا نیکس لاغ ریجوننس ایفیکٹ اور میریومیرک ایفیکٹ کے بارے میں بات کریں گے یہ کیا ہوتا ہے بات کریں گے ہے کتنے ٹائپ ہوتے ہیں کیوں اس کی ضرورت ہوتی ہے بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے رکریش کرنا چاہوں گا پلیز سسپیر چینل لائک ڈا ویڈیو اینڈ سیر دا لنک آف ڈس ویڈیو فوریور پرینٹس اینڈ کلاسپیٹس آؤ شروع کرتے ہیں ریجننس ایفیکٹ ریجننس ایفیکٹ کیا ہے بیسیکلی ریجننس سے لیٹڈ ہے ریجننس اور ریجننس ایفیکٹ دونوں کو ایک ساتھ سمجھنا جروری ہے ریجننس کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی مولیکوز کے دو یا دو سے زیادہ loose ڈاٹش بنتے ہیں ڈیو ٹو ڈی لوکلائیشن اور پائی وون لیکٹون سو لونک لیکٹون اس کو ریجننس کرتے ہیں لیکن جب ڈی لوکلائیشن اور الیکٹون جو پائی وون لیکٹون لون پر ہوتا ہے تو کہیں الیکٹون ڈینسٹی جیادہ ہے کریٹ ہو جاتی ہے اور کہیں دینسٹی کم کم ہو جاتی ہے کنی ایٹمز میں مولیکوز کے اندر تو اس طریقے سے ہائی ڈینسٹی اور لو ڈینسٹی کے سینٹر بن جاتے ہیں تو اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں ریجننس سفیت کہتے ہیں تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایک جامپل کی ہیلپ سے بتانا چاہوں گا سپوز آپ فینول کا مولیکوز لیں فینول کے مولیکوز کو یہاں دھیان سے دیکھئے اس میں کیا ہے اس کے اوکسیجن پر لون پیئر ہیں اوکسیجن ایٹم پر کیا ہے لون پیئر وہی ہے لون پیئر اور یہ پائی وون لیکٹون ڈینسٹی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پائی وون ڈی لوکیٹ کر کے ادھر جائے گا ادھر بھی آ سکتا تھا لیکن یہاں لون پیئر ڈینسٹی ہونے کی وجہ سے ادھر نہیں جائے گا یہ پائی وون ٹوٹ کس یہاں آئے گا یہ لون پیئر میں فزا جائے گا اور یہ لون پیئر یہ پائی وون میں سنگل وون کے ساتھ پائی وون بن جائے گا اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں بن گیا لان پیر اور یہ بن گیا پائی بان یہ ڈی لوکیسن اور یہ پائی بان اور یہ پائی بان جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے ان میں کوئی بدلہ نہیں ہو summat اب کیا ہے اگلے اسٹیپ میں یہ جو پائی باند ہے وہ لان پیر میں بدلے گا اینکہ سنگل باند بن جائے گا اور یہ جو لان پیرہ پائی باند میں بدلے گا ایک اس طریقے سے تو یہاں کیا بنا پائی بانڈ یہ لون پیئر یہ بانڈ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے ٹھیک ہے اس چیز کو پھر آگے بڑھتے ہیں یہ پائی بانڈ لون پیئر میں بدلے گا اور یہ لون پیئر پائی بانڈ میں بدلے گا اس طریقے سے ہمارا یہ جو ہم ڈی لوکیشن ایرو سے دکھا رہے ہیں یہ مولیکلز کے آگے کے یہاں دکھتی ہے اور یہ اب اس کو اور آگے دیکھیں جیسے ہم نے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہ کیا ہوگا یہ پائی بانڈ باپس لون پیئر میں بدلے گا اور یہ لون پیئر پائی بانڈ میں بدلے گا تو اس طریقے سے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پائی بانڈ بنا دیا یہ پائی بانڈ ٹوٹ کے باپس لون پیئر میں بدل گیا اور یہ جو پائی بانڈ تھے جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے تو یہ جیسا تھا بسیرہ تو اس چیز کو دیکھو کیا ہے یہ ڈبل بانڈ ہے تو اس چیز کو دیکھو یہ ہم نے کیا بنایا یہ ہم نے ریجونینس بنایا کیا بنایا ریجونینس اسٹر اگر باپس چلیں گے تو یہ ہمارے ڈی لوکیٹ کر کے ایسے ایسے یعنی ایسے ڈی ڈی کوشن گیا تھا ایسے ایسے تو اب باپس آیا گا تو پھر یہ ہی آج دیں گے باپس ٹھیک ہے ریورس کر کے بھی اس کو دکھا سکتے ہیں ریورس کر کے بھی اس کو دکھا سکتے ہیں تو یہ ریجونینس ڈی کریں لیکن ان سب کی پروپرٹی کو آپ مکس اپ کریے ان سب کی پروپرٹی کو آپ مکس اپ کریے تو ایک نیا ہی ہم اسٹیچر گیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں الیکٹون ڈینسٹی بھی کم ہیں ڈی لوکٹ کر کے لیکن ڈینسٹی یہاں پر یاد آ رہی ہے یہاں پر یعنی کہ اور تو ان پیرا پہ لیکن ڈینسٹی بڑھ رہی ہے اور یہ پائی بان کہیں بھی ڈی لوکٹ کر سکتا ہے تو یہ ہمارا جو اس کو آپ کہا کہتے ہیں ہائی بریڈ ریجو میانس اسٹیپچر کہتے ہیں ہائی بیٹ ریجونینس اسٹیپچر کہتے ہیں تو دیکھو اس میں کیا ہوگا کہ ریجونینس میں کیا ہوگا کہ یہ ریجونینس کے اندر ایک دو تین ایک ہی مولیکوس کے تین ریجونینٹسٹیٹر بنے جنہیں ٹو اور مور لویٹ بنے لیکن یہ نن آبی اسٹیٹر کے انزر اندر اول دا فیجگرن کیمکل پرکٹی کمپاؤن بٹر آن مکسنگ دا پروپرٹی آف آل دیج کمپاؤن بی گیٹ یا ایک ہائی بریڈ ریجونینس اسٹیپچر 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 کو دیکھو اس میں ایلکٹرون ٹینسٹی یہاں پر کام ہے اور یہاں ایلکٹرون ٹینسٹی یادہ ہو جائے رہی ہے ڈیو ٹی لوکلائیشن پائی باندہ تو اسی پھنوما کو آپ کیا کہتے ہیں جس طریقے سے میں نے ڈیفینیشن میں آپ کو ڈھنگ سے یہاں بولا ہے اس چیل کو دھیان سے دیکھیں کیا بولا ہے کی پروسس اپ کریشن دہ سینٹر آف ہائی لیکٹرون ٹینسٹی اور لو لیکٹرون ٹینسٹی ڈیو ٹی لوکلائیشن پائی باندہ پانس ایلوان پیلیٹرون بائی ریجونینس فرمولا تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سے کلیر ہونی چاہیے تیر ریجونینس ایفیکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے ریجونینس میں بنتے ہیں ایک سے زیادہ اور جب ان سب لوس ڈیو ٹینسٹی کا ہم پاپرٹی مکس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ ہائی لیکٹرون ڈیسٹی کا سینٹر کر رہتے ہیں وہ کچھ لوڈ ڈیسٹی کی کچھ لوڈ ڈیسٹی کو ہم کیا کہتے ہیں ریجونینس ایفیکٹ کہتے ہیں آپ اس کو دوسرے ایک جامپل سے بھی سمجھ سکتے ہیں دوسرا ایک جامپل دیکھئے سپوج میں یہاں ایک اینیلین لے رکھا ہوں اور اس میں میں دیکھو ادھر سے دیتا ہوں اس میں کیا ہے یہاں لون پیر ہے تو یہ ایک اینیلین کا مطلب کیا ہے اسٹیکچر ہے اب یہاں دیکھو یہ پائی بان ٹوٹ کے ادھر آئے گا تو یہ لون پر دوڑا ادھر چلا آئے گا تو اس سے کیا ہوا یہاں ہمارا پائی بان کریٹ ہو گیا اور اس کی ثوری لکٹون ڈنسٹری ڈی لوکٹ کر دی اور یہ بن گیا نیگٹ ہے ٹھیک ہے یہ بان جیسے ہیں ویسے رہیں گے اب کیا ہوگا یہ پائی بان لون پر میں بدلے گا ڈی لوکٹ کرے گا اور یہ پائی بان میں بدلے گا کہاں دیکھے گا آگے دیکھے گا ہم آگے دکھا رہے ہیں تو دیکھو پائی بان دکھا دیا یہ لون پر دکھا دیا یہ بان جیسے ہیں ویسے ہی دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کلیت اب دیکھو یہ جو لون پر بن کے تیار ہوا ہے یہ پائی وان لون پیر میں بدلے گا اور یہ لون پیر پائی وان بڑھ لے گا کہاں دیکھے گا آگے کے اس طریقے میں دیکھے گا کہاں دیکھ رہا دیکھو یہ دیکھ رہا یہاں پائی وان لون پیر اور یہ پائی وان جیسا تھا جیسا بنا رہے گا اور اس طریقے سے یہ کیا بنا رہے گا اب یہ جو لون پیر ہے یہ پائی وان باپس لون پیر میں بدلے گا یہ لون پیر پائی وان بڑھ لے گا تو ہمارا کیا ہو تو یہ ہمارے یہاں باپس اور یہ پائی ون بن گیا اور یہ پائی ون پہلے سے بنے ہوئے تو یہ بن گئے ہمارے ریجو نینس اسٹیکچر کیا بن گئے ریجو نینس اسٹیکچر بن گئے ٹھیک ہے جی اب ان سب کی پروپرٹی کو آپ مکس اپ کر لیتے ہیں ان سب کی پروپرٹی کو مکس اپ پر لیتے ہیں تو آپ کیا گئے کرتے ہیں کہ یہاں آپ کو لو ایلکٹرون ڈینسٹی کا سینٹر کریٹ ہو جا رہا ہے اور یہاں پر اورثو پیرا پر یہ اورثو پیرا پوزیشن ہے اورثو پیرا پوزیشن ہے ان پر ایلکٹرون ڈینسٹی کی زیادہ کریٹ ہو جا رہے ہیں تو یہ ہمارے ہائی بریڈ ریجو نینس اسٹیکچر ہیں ہائی بریڈ ریجو نینس اسٹیکچر ہیں تو اس سے ہم کو کیا ملا ہائی بریڈ ریجو نینس اسٹیکچر سے کیا ملا اس سے ہم کو یہ ریجننس ایفیکٹ دکھائی دے گیا کہ یہاں ہائی ڈینس لو ڈینسٹی کا سنٹر کریٹ ہے اور یہ ہائی ڈینسٹی کا سنٹر کریٹ ہے اور اس طریقے سے یہ کیا ہوا ایک ریجننس ایفیکٹ شو کر رہا ہے ریجننس اور ریجننس ایفیکٹ تو یہ میں نے ایک جامپل آپ کو دکھائے اب اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ بینجرین کو لکٹون دے ہی سکتے ہیں بڈڈرو بھی کر سکتے ہیں جب آپ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جب بڈڈرو کننے والے گروپ ہوں گے تو ان کو بھی دیکھتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں لیکن سپوز آپ یہاں ایک نائٹرائیل بینجن کے اوپر نائٹرائل گروپ لینے ہیں نائٹرائل ٹھیک ہے یہ ہم نے تو دیکھو یہ پائی وان ٹوٹ کے اس نیگٹیو 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 جنہیں تو اس کی طرف آئے گا یہاں پویٹو کریٹ ہوگا یا نیگٹیو کریٹ ہوگا تو یہ پائی وانڈ دوڑا ہوا اس کاربن کی طرف چلا آئے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ کیا ہوا بینٹرون ٹینننسی رکھنے والے گروپ ہوں تو یہ پائی وانڈ کریٹ ہو گیا اور یہاں یہ نیگٹیو 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 یہ پوزیٹیو یہ بانڈ اور یہ بانڈ ابھی بنے رہیں گے ٹھیک ہے جی اب کیا ہونا ہے یہ پائی وانڈ دیلوکٹ کر کے اس کی طرف دوڑا آئے گا نیگٹیو کر دے گا اور یہ ہم کو یہاں دکھائے دے گا پائی وانڈ اور یہ پائی وانڈ ہو گیا یہ بانڈ جیسے تھے بیسے ہی بنے رہیں گے کلیر اب کیا ہوا فائنڈی یہ جو لون پیر ہے یہ باپس یہیں آ جائے گا اور یہ کہاں چلا آئے گا یہ ادھر آ جائے گا تو یہ چلی کیسے اس طریقے سے یہ آپ کو کیا نیگٹی یا ٹریپل بانڈ دیکھ گیا اور یہ ہمارے ڈی لوکیشن آپ کو ایک طرف ہی کرنا ہے تو یہ ہمارے کیا مل رہے ہیں یہ سبی کیا مل رہے ہیں سبی کیا مل رہے ہیں کنے کے شراب USٹیمٹ مول دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ان سب کی وقت ک efendim کو بیٹی ہے تو کیا گو مختلف ہے تبہ یمие ہو یکی وار کرنے کے بات دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارے- ھائٹ ڈینسٹی کا سینٹر ہو گیا اور یہ جو ہمارا ڈینس ڈی کا سینٹر ہو گیا اجی Lena کیے بعدigning مجھے van mantan ہاں جی دیکھو یہ ہمارا ہائی ڈنسٹی کے اور یہ لو ڈنسٹی کے اور سو پر آپ ہے فکر ripped ڈنسٹی کے اور دیکھو ہے کہ ہمارا فرق کیا ہے کہ جہاں positive high electron density اور low جہاں high electron density center ہے اس طریقے سے center کا create ہونا یہ ہمارا hybrid ہے تو یہی hyper یہ کس کو بدہ دا ہے یہ ہی ہمارا resonance effect کو دکھا رہا ہے اور یہ resonance کو دکھا رہا ہے اس کے حلابہ ہم اور کوئی example دے سکتے ہیں جو bitrun tendency میں ہوگا ٹھیک ہے bitrun tendency میں رکھنے والے اور بھی group دیکھ لیتے ہیں suppose آپ نے ایک nitro group لے دیا ہے اور یہاں میں نے ہے تو دیکھو oxyan more ڈیٹی پر بڈڈرو کرے گا تو positive rate ہوگا یا negative rate ہوگا تو یہ پائی bond اس کی طرح bond ڈوڑا ہوا چلا آئے گا تو یہاں کیا ہوا یہ تو بن گیا یہاں ہویا positive اور یہ بن گیا negative اور ایک bond ڈیٹی رہے گا اور یہ bond ڈیٹی رہے گے دیکھیں یہ ڈی لوگیشن ہو رہا ہے پائی ڈیوڈ کا ڈوڈ دوارہ مل رہا ہے تو یہ پھر ڈی لوگیشن کر کے ادھر آئے گا تو یہاں آئے گا point ویدہ set کر جائے گا یہ باقی جیسا کا بیسہ ہی رہے گا ٹھیک ہے جی پھر یہ کیا ہوگا ڈی لوگیشن کر کے ادھر آئے گا وہ کہاں دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ point ویدہ آگیا اور یہ جیسا کا بیسہ ہی رہے گا finally کیا ہونا ہے یہ long trip باپس آئے گا اور یہ 5-1 long term بدلے گا تو آپ کو کو یہ situation پھر دیکھائی دے جائے گی ایجیٹیس ٹھیک ہے جی اور یہ نیوٹلائز ہو گیا اس طریقے سے آپ نے resonance structure get کر لیے resonance structure کو دیکھنے کے بعد ہم ان سب کی property کو mix up کریں تو اس property کو mix up کرنے کے بار ortho اور پیرا پہ کیا ہو رہا ہے high electron density کے center create ہو رہے ہیں اور یہاں پر sorry low density کے لٹرون center create ہو رہے ہیں یہاں پر low density اور پائی ون تو کہیں گی سب کیا اور یہ high density کا center create ہو گیا یہ کیا ہے یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ جو بنایا ہے یہ ہمارا کیا بنا ان سب کو دیکھو تو یہ ہم کو کیا مل رہا ہے یہ ہمارا hybrid resonance structure hybrid resonance structure مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس چیز کو دھیان سے دیکھیں کیا چیز دکھا ایک تو resonance اور ایک resonance effect دو چیز دکھیں آپ کو کس طریقے سے کس طریقے سے دکھائی دنیا ہے یہاں ہمارا ڈی لوکیشن ہو رہا تو ایک دو تین loose ڈاوٹس کریں اور ان کو mix up کیا تو یہ hybrid resonance so یہی دکھا رہا ہے آپ کا resonance effect resonance effect اب یہ resonance effect کیا ہوتے ہیں دو type کے ہو سکتے ہیں دو type کی resonance effect ہو سکتے ہیں clear ہے type of resonance effect کی بات کریں گے تو یہ دو type کے ہو سکتے ہیں clear type of resonance effectering م Speech یہ دو type کے resonance effect ہوتے ہیں کیا positive impact اگر بنضیر رنگ کے اوپر کوئی الیکٹون ڈونڈیٹن گروپ لگا ہوا ہے کیسا اگر ادیسے hiring گروپ لگا ہوا ہے جیسے تو الیکٹون ڈیناٹھ نے کرتھے جیسے سپورٹ آپ کے سامنے میں یہاں کیا لگایا تھا ہوں ڈسکر میں نے uh Sea indem گروپ لگا دیا ٹھیک ہے تو اور یہاں ہمارا تو یہ الکٹون ڈی لوکٹ کر کے ادھر آئے گا پر یہاں اس پہ تین تین لوگ لہن پیر ہیں اور یہ فائی وان تو یعنی کہ ڈسپلیسمنٹ آف ملک کیا ہوتا ہے یعنی کہ ایسے گروپ ایٹم سن گروپ آف ایٹم جو بینجرین کے اوپر لٹون دینے کی بینجرین کو لٹون دینے کی تیننسی رکھتے ہیں تو اس طریقے کے جو گروپ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہمارا نیگٹیو اور یہ سی ایل پوزیٹیو لٹون نیگٹیو تو یہ جو ہمارا گروپ ہے یہ جو گروپ Hackie کبلا یہ پوزیٹیو آر metal ہے پوزیٹیو شکر رہا ہے پوزیٹیو یا نیگیٹیو یہ پائی بونٹ بن گیا یہ پائی بونٹ ریجٹر دائے گا اور یہ سیئے پوزیٹیو پھر کیا ہوگا یہ در آئے گا اور یہ دیلوکٹ کر کے پائی بونٹ بن جائے گا اور اس طریقے سے میں نے ریجننس کو پورے میں دیلوکٹ کرتے ہو دکھا دیا پھر باپس اور یہ پھر باپس وہیں پہنچ جائے گا تو یہ ہمارا پورا سائیکل میں نے شو کر دیا باپس وہیں سچوزن میں پہنچ گئے اور یہ ہمارے بونٹ بن گئے تو یہ جو ہمارا جو الکٹون ڈونٹنگ گروپ ہیں یہ کیا دکھا رہے ہیں یہ ہمارے دکھا رہے ہیں ہاں یہ دکھا رہا ہے یعنی بینڈی تک کے اوپر کوئی الکٹون ڈونٹنگ گروپ لگا ہو تو پولد قرد قرد قردور کیوں کیا دکھاؤں 찝 پہ آیا دکھاتے ہیں ہم دوسرا اکزامل بھی دیکھتے ہیں دوسرا اکزامل بھی دیکھتstersے آپ η سپ directamente مفر Yangoy organisms پائی وان ٹوٹ کے دھر آئے گا اور یہ تو یہ گروپ کیا شو کر رہا ہے ہی لکٹون دینے کا کام کر رہا ہے ہی لکٹون ڈونٹن گروپ کی طرح سے دیکھ کر رہا ہے تو یہ پوزیٹیو آرکٹ شو کرے گا پوزیٹیو آرکٹ شو کرے گا اور یہ سچویشن ہماری کہاں دیکھنی چاہیے ایسے دیکھنی چاہیے اس پہ ہو گیا پوزیٹیو یہ نیگٹیو اور یہ پائی وانڈ آجتے دہیں گے ابھی ابھی کیا ہوگا یہ نیگٹیو اور یہ ڈھر ٹھیک ہے پھر یہ کوئی دیکھیں یہاں سے پھر یہ ہمارا پھائی وانڈ لوگٹ پھر یہاں آئے گا یہ یہاں آئے گا تو یہ کیا دیکھائے گا یہ ہمارا دیکھا رہا ہے یہ نیگٹیو بنا ہے یہ ایسی بنے رہے گے تو یہ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ یہ ایسے گروپ ہیں جو بینجر رنگ کی طرف کیا کر رہے ہیں لگٹن کو ڈی لوگٹ کرتے ہیں تو یہ کیا دیکھاتے ہیں پوزیٹیو آر فٹ دکھانے والے گروپ ہیں پوزیٹیو آر فٹ دکھانے والے گروپ ہیں اپنے باپس وہیں آگئے یہ سچوشن تو یہ ہمارے پوزیٹیو آر یعنی ایٹم سن گروپ آپ ایٹمز ہے تینڈنسی تو ڈونٹ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے گروپ جو ہمارے بینجین کو یا پانیوگر سسٹم کو کیا کرتے ہیں آپ دینے کی ٹینڈنسی رکھتے ہیں کلیر ہے وہ ہمارا گیا دکھاتے ہیں پوزیٹیو آر فٹ دکھاتے ہیں کلیر ہے اس کے علاوہ جیسے ہم ہم نیگٹیو آر فٹ کی بات کرنا ہے نیگٹیو آر فٹ کیا ہوتا ہیں تو نیگٹیو آر میں ہمارے اللہ کسے سپس میں ا psycho کر piece ایک آہ نائٹر گروپ لگا رکھا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو یہ بینجی رنگ سے لٹون بیڈرو کر رہا ہے تو یہ گروپ بیڈرویں گروپ ہے تو یہ نیگیٹیو آر فکر دکھائے گا نیگیٹیو آر فکر دکھائے گا یا نیگیٹیو ایم ایفیکٹ بھی میجو میرک ایفیکٹ بھی تو کہتے ہیں اس کو ریزنس ایفیکٹ اور میجو میرک ایفیکٹ ٹھیک ہے اب یہاں دیکھو اس کے اندر کس طریقے سے آپ دیکھیں گے کیا چیز دیکھیں گے یہاں ہمارا پوزیٹیو کریٹ ہوا اور یہاں تو بیڈرو کر رہا ہے یہ بانٹ ابھی ایٹی رہیں گے اب کیا ہوگا ڈی لوکٹ کر کے دکھاتے رہیے تو یہ ہمارے گروپ یعنی جب بیڈرویں گروپ ہو گئے تو اس کیس میں وہ پوزیٹیو کی جگہ نیگیٹیو آر فکر دکھاتے ہیں پوزیٹیو میں ہمارے کیا دکھا رہے تھے ڈی لوگر کر کے یہاں آئے گا تو دیکھو یہ ہمارے پوزیٹ بعدہ ہمارے ہیٹ رکھا ہمر ہمارے گزر ہیٹ پوزیٹیو رکھ گا ہر مالک بزر ہیٹ پوزیٹ پوزیٹیو ہو جاتے ہیں جو یہاں بانٹ کا ڈیرکسن دے ہو اس بانٹ کا ڈیرکسن دے ہو پورا کا پورا ہے تو اس طریقے سے آپ کیا دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ جب الیکٹون کو ڈویم گروپ ہو جائے تو کیا دیکھاتے ہیں نیگٹیو آرکت کب شو کرتے ہیں یہ بات آپ کو شمجھ میں آنی چاہیے تو یہ آپ کو میں نے کیا دکھایا جیسے میں سب کو بینجل ڈھیل دیتا ہوں بینجل ڈھیل اور یہ میں ادھر کے وجہ اب میں نے ادھر لے دیا تو تو یہ پائی بانڈ بڈڈو کرے کا نیگٹیب بنے گا اور یہ پائی بانڈ دیلوکٹ کرتے اس سے کیا ہوا یہاں بنا پوزیٹیو یہ بانڈ آجتے رہیں گے یہاں ڈبل بانڈ بن گیا یہ نیگٹیب اور یہ اس طریقے سے ڈیلوکٹ بینڈ اگر دیلوکٹ کر کے ادھر آئے گا تو یہ تو ہمارا جیسے یہ پانڈ تھا تو اس لیے ادھر گیا تھا اب یہ ادھر سے جا رہا ہے اس چیز کو میں سمجھانے کے لیے یہی میں نے ایسے لے رہا ہوں آپ کو سمجھنا آنے چاہیے ٹھیک ہے اب کیا ہے فائنلی یہ پھر یہاں دوڑا چلا آئے گا تو پوزیٹیب بن جائے گا پوزیٹیب آپ کا ادھر پہنچ چکا ہے یہاں اور یہ دکھائیے جیسے تھے ویسے ہی گئی فائنلی یہ پائی بون اس میں جائے گا اور یہ لون پر باپس پائی بون مدل جائے گا تو آپ دیکھ پائیں گے کیا چیز ہو رہی ہے کیا چیز ہو رہی ہے آپ دیکھ پائیں گے ٹھیک ہے دیکھو کیا چیز دیکھ پا رہے ہیں دیکھو باپس کیا آ گیا وہیں اس طریقے سے آئی ون بن گیا ہو رہی ہے تو جب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اگر کوئی الیکٹون کیا ہے؟ بدروئنگ گروپ میں ہے جیسے یہ بدروئنگ گروپ ہے تو یہ کیا دیکھا رہا ہے نیگیٹیو آر ہے ٹھیک ہے نیگیٹیو آر کرتے ہیں تو نیگیٹیو آر ایفیکٹ کب شو کرتے ہیں جب بدروئنگ گروپ ہوتے ہیں اور کوئیٹ ایوار ایفیکٹ کب کرتے ہیں جب دائم گروپ ہوتے ہیں ونfelدنگرین کے اوپر ٹھیک ہے اس طریقے کے effect کو ہم کیا کہتے ہیں resonance fact یا میجو میرے effect کیا یہ چیز کہیں اور بھی دکھائی دے سکتی ہے میجو میرے effect اور resonance fact دکھائی دے سکتی ہے دوسرے exam پر اس کے ہو سکتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں کہاں دکھا سکتے ہیں ہم آپ کو یہ آپ کو دوسرے exam پہلے تو میں نے کیا دکھایا میں نے آپ کو میں ایک بار ریبیو کر دیتا ہوں میں نے دکھایا کہ آپ کا resonance effect کیا ہوتا ہے ریجننس ایفیکٹ کیا ہے تو ریجننس میں ہمارے کس طریقے سے بتائے کہ ریجننس میں کیا ہوتا ہے لو ڈینسٹی اور ہائی ڈینسٹی کا سینٹر بنتے ہیں جس سے ہم نے آپ کو بنا کے دکھائے کہ یہ ہمارا ہائی ڈینسٹی کا سینٹر بنتے ہیں اور یہاں پر یہ الیکٹرون ڈینسٹی لو ہو گئی ایسے ہی جب ہم نے دوسرے طائفہ گروپ لیا تو یہاں کیا دیکھا کہ آپ نے یہاں الیکٹرون ڈینسٹی جیدہ ہو گئی اس پر اوکسین پر اور یہاں الیکٹرون ڈینسٹی لو ہو گئی تو یہ ریجننس ایفیکٹ ہے اب اس کے دو ٹائپ ہوتے ہیں ایک تو میں نے کیا دکھایا پوزیٹیو آر ایفیکٹ پوزیٹیو آر ایفیکٹ کے اندر میں نے کیا بتایا کہ بینجی رنگ کے اوپر الیکٹرون ڈونیٹیم گروپ لگا ہو تو پوزیٹیو آر ایفیکٹ دکھاتا ہے اور بینجی رنگ کے اوپر بدروئنگ گروپ لگا ہو جیسے سی این گروپ تو کیا دکھاتے ہیں وہ نیگٹیف آر شک دکھاتے ہیں کے لیے نیگٹیف آر شک تو یہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں اب اس چیز کو ہم میجو میرک ایفیکٹ کے حساب سے بھی ہم شو کر سکتے ہیں میجو میرک ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں میجو میرک ایفیکٹ شو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں میجو میرک ایفیکٹ شو کرنے کا مطلب کیا ہے کیسے ہم دکھا سکتے ہیں تو ہم ان کو دکھانے کے لیے کہ کوئی ہم ایک مطلب یعنی کی ایرومیٹک کے جگہ ہم کیا لے لیں سائیکلک بینجلنگ کے اندر تو ہم ریجوننس کہتے ہیں میجو مرکی فٹیس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر سپوج میں کچھ اس طریقے کا آپ کو سامنے دیکھا ہوں اس طریقے کا میں نے آیا ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا کیا ہے اس کو بینائل کلورائیڈ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو بینائل کیا چیز ہے یہ بینائل کلورائیڈ اگر اس بینائل کلورائیڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں یہ گروپ ہے یہاں لون پیر ہوتے ہیں تو یہ پائی ون ٹوٹ کے ادھر جائے گا اور یہ ادھر آئے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ کیا دیکھا رہا ہے یہ بھی ایک میجو میرک ایس کو میں دکھاؤں تو یہاں نیگیٹیو اور ایسے بہن دکھائیے یہ اکیلہ ہمارا ایسے بن گیا اور یہاں کیا بن گیا ہوں یہ بھی تو ایک کیا ہے ایک طریقہ کیا ہے تو اس ٹیپ پہ ہم کیا کہیں گے یہ جب اپن چین میں ہم کیلتے ہیں تو آپ اس کو ریجنینس بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایج apro میجو میرک ایفکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کلیر ہے اس کو میجو میرک ایفکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ سے آپ کیا دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو میجو میرک ایفکٹ میں دیکھ سکتے ہیں کلیر ہے ہم تو یہ یہاں کیا دیکھا رہا ہے اگر یہ دیکھا رہا ہے تو یہ لٹن دینے کا کام کر رہا ہے تو یہ ہم کہیں گے تو ایک نیگیٹیو ایم ایفکٹ دیکھا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے اگر ہم اگر وہ سوری یہاں تو یہ تو دینے کی تینے چلتا تو پوائیٹ اوار دکھا رہا ہے یہ پوائیٹ اوار ہم دیکھا رہا ہے اور اگر بیڈڈروئنگ تیننسی سپوائی میں ایک کوئی گروپ دلتا ہوں اور اس میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے سپوائی میں نے یہاں بینجنل لے دیا اور یہاں یہ لے دیا ٹھیک ہے تو اس چیز کو دھیان سے دیکھو یہاں بیڈڈروئنگ تیننسی رکھ رہا تو یہ اپنی طرف بیڈڈرو کر رہا ہے تو دیکھو یہ تو دکھا رہا تھا پوائیٹ اوار ہم یہ کیا دکھائے گا تو آپ کا اس کا کوئی بن سکتا ہے بلکل بن سکتا ہے یہاں کیا ہوا پوائیٹ اوار ہوں گیا اور یہ ہمارا پائی وانٹ سے پروکے کدھر آ گیا یعنی کہ اس چیز کو دیکھو تو اس کو ہم اوپن چین میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں نیگیٹیو اوار ہم کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یہ ہمارا کیا ہے تو ایسے گروپ یعنی کہ اوپن چین میں ہوتے ہیں یعنی اوپن چین کے اندر رجننس ہو کرتے ہیں تو اس ٹائپ کے ایفیپٹ کو آپ نیو میرک ایفیپٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ مد دیکھئے کہ ہمارا یہ کیا ہے ایسے رجننس ہے اگر میں باپس آم گا تو کیا ہوگا یہ باپس ہی آ جانا چاہیے اور یہ یہاں آنا چاہیے تو باپس ہی آ جائیں گے ٹھیک ہے باپس ہی آ جائیں گے ایسے ہی کیا ہوگا جب ہیں یہ باپس ہی آ جائے اور ہے یہ جیسے ہم نے کیا چلاغیا ہے جیسے اس میں تو पوری آ facet ہو رہا تو یہ جب یہاں چلا آئے گا تو یہ کہاں چلاے گا تو یہاں چلا آئے گا تو ہم یہاں جائیں گے تو اس طرح سے یہ بھی کلview چین میں دیکھو بہتر ہم ایسا sales fund کو کچھ بھی نہیں تھی جو وہ ہمارا ہم نام نام لیتے ہیں میرکہ کے بات کا نام لیتے ہیں تو وہ اوپن چین والے کمپاؤنٹ پر لیتے ہیں تو یہ جو میں نے چیزیں بتائیں آپ کو میں نے ریجننس فیکٹ کا اسکر بتایا اور میجو میرے کی فیکٹ یعنی کی ریجننس فیکٹ اور میجو میرے کی فیکٹ دونوں کا نام میں نے لیا ہے تو آپ اس کو دھہن سے دیکھیں میجو میرے کی فیکٹ اس کو ایم افٹ کہہ سکتے ہیں اور ریجننس فیکٹ اس کو کیا کہ سکتے ہیں ریجننس فیکٹ آئی ہو کہ یہ آپ کو ریجننس فیکٹ اور میجو میرے کی فیکٹ دون کی سمجھ میں آئے گا اس کے ٹاپ سمجھ میں آئے گا ان کے ایپلیکیشن کو میں نیکس ویڈیو میں الگ سے ایپلیکیشن کو ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے ویڈیو کلوچ کرنے سے پہلے میں آپ سے رکش کرنا چاہتا ہوں پلیز سبسکرائب چینل لائک اس ویڈیو اور لوگ چینل لائک اس ویڈیو کیا آپ کو شکرائب چینل لائک مسکرائب چینل لائک شکریہ